بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعوت نور میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہے جی آج آپ کے لئے بہت ہی زبردست قسم جی ٹپس کے ساتھ سیخ خباب کی ریسپی لے کر آئے یہ سیخ خباب بے انتہا سوفٹ ہوتے لا جواب ان کی خوشبو ہوتی ہے اور بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بہت ہی آرام سے آپ سے یہ بن جائیں گے جیسے کہ ریل میں آپ ہی ریسٹورنٹ وغیرہ جا کر انجوائی کرتے ہیں تو بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو اس کے لئے لیا ہے میں نے ایک کلو بیف کا کیمہ اور بیف کا کیمہ اس طرح سے آپ نے لینا ہے کہ 35% اس کے اندر فیٹ ہونا چاہیے جائے چربی اور باقی آپ کا تقریباً 72-65% آپ کا بیف کا میٹ ہونا چاہیے اس کو اچھی طرح سے واش کر لینے کے بعد میں نے موٹا موٹا ہاتھ کا کوٹا ہوا بیف لیا ہوا ہے آپ چاہے تو مشین کا تین دفعہ پیسا ہوا بھی لے سکتے ہیں دھونے کے بعد چھنی میں آدھا گھنٹے کے لئے رکھ دیجئے گا تاکہ تمام مویسٹر ڈرائی ہو جائے اور اس کے بعد ایک کچن ٹاول سے اس کو مزید ڈرائی کر لیجئے گا ایک انچ کا لیا ہے میں نے ادرک کا ٹکڑا اور بارہ سے پندرہ جوے لہسن کے آپ نے لینے آدھی گٹھی لی ہے میں نے دھنیے کی واش کر کے کٹ لی ہے اور دس سے بارہ لیے ہری مرچے ہری مرچے آپ اکارڈنگ ٹوئر ٹیسٹ لے سکتے ہیں اور اب ان چیزوں کو مکسی میں ڈال کر میں پیس لوں گی اور اس طرح سے میں نے پیس لیا اگر آپ کے پاس جو فوڈ پروسیسر نہیں ہے تو پھر آپ جو کسائی والے ہوتے ہیں انہی سے کہہ کر آپ اسے مشین سے تین دفعہ نکلوا لیجئے گا اور باقی ہری مرچوں لہسن اور دھنیے کو گھر پہ ہی امام دستے میں پیس کر ڈال دیجئے گا اب کچھ گرم مسالے کی باری ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹیبل سپون بھر کے دھنیا ہے اور ایک چائے کا چمچ اس کے اندر کالی مرچے جائیں گی آپ اسے آدھا بھی کر سکتے اگر بہت زیادہ ٹھیکہ پسند نہ ہو کوٹر ٹی سپون ہے اجوائن دو بڑی الائچیا ہے اور دو ہی میں لال گول والی ثابت مرچے لے رہی ہوں میں مرچے کم یوز کر رہی ہوں آپ اگر چاہے تو یہ بالکل نارمل مرچے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں ایک انڈارچیٹی کا ٹکڑا ہے جس سے میں نے توڑ لیا ہے اور یہ آٹھ لونگے ہے اب یہ اہم چیز ہے یہ ہے پیپلی یہ ایک ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ مقدار میں کم جائے گی لیکن ٹیسٹ بہت ہوگا یہ آپ کو پنسار کی دکان سے بہت ایزلی مل جائے گی یہ ڈالنا بہت ضروری ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس سے اور یہ کوٹ آپ نے ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون کے چینی ہی دراصل اسے ریل کباب والی خوشبو دے گی اور یہ دونوں چیزیں بے انتہا آسانی سے پنسار کی شاپ سے آپ لے لیجئے گا یہ آپ اسے مثالوں والوں سے بھی لے سکتے لیکن پنسار کی شاپ سے آپ کو بہت ایزلی مل جائیں گی اب چار منٹ کے لیے اسے میں ڈالوں گی پین میں اور اسے ڈرائی روست کر لوں گی ہلکی آنچ کے اوپر ڈرائی روست کرنے سے آپ کے یہ جو گرم مسالہ اس کی خوشبو چار بھنا بڑھ جائے گی اور پیسنے میں بھی بڑا آسان ہی رہتی ہے تو چار منٹ ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے کم نہیں بھوننا تیز آنچ پہ نہیں بھوننا برنہ مسالے جل جائیں گے اب جب بھون لیا انہیں تو اب میں انہیں مکسی میں ڈال لوں گی اور اسے میں اس کے پیس لوں گی اور پیسنے آپ نے ایسا ہے کہ آپ نے اس کا ایک فائن سا پاودر بنا لیلا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اسے مکسی میں ڈال دیا ہے اور پیس لیا ہے اور اب آپ کو میں دکھا رہی ہے کیا غزب کی خوشبو اس سے آ رہی ہے اس سے آپ کے کباب لا جواب بنیں گے اور ریل میں جو خوشبو ہے کباب کی وہ آپ کو ملے گی تسلے پیپلی اور کباب چینی پر کمپرومائز مت کیجئے گا مقدار میں کم ہے لیکن یہ بہت بڑا اس کے اندر افیکٹ ڈالتے ہیں مثالہ میں نے ڈال دیا ہے بیف کے مسالے میں اور اب یہ دو ٹیبل سپون میں نے بھر کر لیا ہے ایک کلو میرے پاس بیف کا کیمہ ہے تو میں دو ٹیبل سپون بھر کر اس کے اندر ڈالوں گی میدہ اور اسے بھی ڈرائی روس اسی پین میں میں کر لوں گی چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ جو آٹے کی اپنی ایک کچھی سمیل اور ایک خومک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے اندر بلکل بھی کوئی ٹیسٹ خراب نہ ہو اور آپ کے کباب بلکل سوٹلی بنے اور اس کا ٹیسٹ بھی ایک دم ایکوریٹ ہو تو چار منٹ کے لیے آپ نے اسے بھوننا ہے لے گے اور جب آپ کا آٹا اچھی طرح سے بھون جائے تو یہ بھی اسی بیٹر میں آپ نے تمام جو بیف کا آپ نے پرپیر کیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اب اسے تھوڑا سا ہم کر لیں گے مکس اور ایک چائے کا چمچ میں اس کے اندر ڈال دی ہوں نمک یہ نمک اس کے اندر بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نمک کم ہے یا آپ تھوڑا سا زیادہ پسند کرتے تو ایک کباب بنانے کے بعد اسے پہلے تھوڑا سا چیک کر لیجے گا اور اگر ضرورت محسوس ہو تو مزید ڈال لیجے گا میرے لحاظ سے تو یہ ایک چائے کا چمچ کافی ہے اب میں نے اسے تھوڑا سا مکس کر لیا ہے اب ایک لاسٹ انگریڈنٹ اس کے اندر جائے گا جو کہ اس کی جان ہے جی ہاں یہ میں نے لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز اور اب اسے میں کروں گی یہ جو ہاتھ کا میشر ہوتا ہے اس کی مدد سے میں اسے میش کر لوں گی ان چھوٹے سراخو جو بہت زیادہ چھوٹے ہوتے اس سے نہیں میڈیم والے جو ہوتے ہیں اس سے اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اسے بھی میں فود پروسسر میں ڈال کر کیمے کے ساتھ پیس سکتی تھی لیکن یہ کرنے کا یہ تمام عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پیاس کو الگ سے پیس لوں تاکہ اس کا پانی نکال سکو میں کیونکہ مجھے کیمے میں کسی چیز میں بھی پانی نہیں ڈالنا تاکہ میرے کباب نہ ٹوٹے اب اس طرح سے ہاتھ سے دبا دبا کر میں اس کا جتہ بھی پیاس کا پانی ہے یہ میں نکال لوں گے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کیمے کو بھی آدھا گھنٹہ چھنی میں رکھا اور پھر اسے دوبارہ پیپر ٹاول کی مدد سے اسے پیٹ ڈرائی بھی میں نے کیا جو بھی ویجیٹیبلز اس کے اندر گئے دھنیا مرچے اور یہ سب چیزیں جتہ بھی تھا اس کے اندر لیسن سب کو میں نے ڈرائی کر کے ڈالا تھا جو فوڈ پروسیسر تھا وہ بھی کمپلیٹلی ڈائی تھا تاکہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا لیکوڈ نہ جائے تاکہ یہ ٹوٹے نہ آپ کے آپ کے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ اگر ان تمام ڈپس کو فالو کریں گے پیاس کا پانی میں نے اچھی طرح سے نکال دیکھے کتنا سارا پانی پیاس کا نکلا ہے اور یہ ڈرائی پیاس میں نے اب اس کے اندر شامل کر دیا اب دوبارہ اسے بیف کے ساتھ میں اچھی طرح سے کروں گے مکس اور کمپلیٹ مکس دینے کے بعد میں اسے فریج میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے رکھتوں گے اس ٹائم میں یہ مسالہ بیس کے اندر اچھی طرح سے ابزورب ہو جائے گا یہ میرینیٹ ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کو کباب بنانے میں بڑی آسانی رہے گی اور یہ شیپ پکڑ لے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں سیخ بنانے کے لئے میں نے کیا جگاری یوز کیا ہے یہ جو کلفی والی سٹکس ہوتی ہے یہ بچوں کے کھانے کے بعد میں نے رکھ لی تھی واش کر کے اور جو موٹی تھی وہ پرفیکٹ اور جو باری کے تین کو میں نے ایک ساتھ ملا دی اور دھاگے کی وجہ سے اسے بائن کر لیا ہے یہ میرے پاس ہے چوپ سٹک یہ بھی آپ use کر سکتے لیکن یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوگی تو یہ کلفی والی آئیڈیا بہت ہی پرفیکٹ ہے اور یہ تھوڑا سا زردے کا کورٹر ٹی سپون زردے کا کلر ڈال کر اور اسے تھوڑے سے پانی میں گھول لیا ہے تاکہ کباب کے اوپر اسے لگاؤں تو یہ بہت اچھا کلر آئے گا تو لک بہت اچھی ہو جائے گی آپ کے کباب کی یہ اپشنل ہے اگر آپ فوٹ کلر والا کرنا چاہتے ہیں اب اس طرح سے آپ نے لے لینا ہے کباب کی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ یہ جو بیپ کا مکسچر ہے اور اس طرح سے یہ جو کلفی والی سٹک ہے اس کے اوپر میں اسے اس طرح سے کر رہی ہوں آپ یہ کلفی والی سٹک بھی آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس یہ دوسری جو سٹک ہوتی نہیں موجود تو آپ شاشلک سٹک تین سے چار ایک ساتھ کر لیجے گا انہیں دھاگے سے باند لیجے گا تو اس سے بھی آپ کا کام نکل جائے اب میں اس طرح انگوٹھے کی مدد سے اس کے اوپر امپریشن بھی میں نے ڈال دے دیا ہے آپ کو جیسے اچھا لگے اس کی دونوں نیچے کی سائٹس جو ان کو سیل کر دیکھیں بلکل بھی کباب نہیں ہل رہے اور اس کے اوپر اچھی طرح سے اٹیچ ہو گئے ہیں تو اب یہ جو زردے کا کلر ہے یہ بھی میں اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کے اوپر لگا دوں گی اور یہ اس طرح سے اب آپ کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کباب کی سٹک ہم کہاں سے لے کر آئے تو یہ بہت اچھا ایڈیا ہے کہ آپ اسے کلفی والی سٹک سے بنا لے اور واش کر کے دوبارہ رکھ لے یہ جو نیچرل چیزیں ہوتی یہ ریسائیکیبل ہوتی ہے آپ جتنا بھی اسے یوز کریں اس کا کوئی نقصام نہیں ہوتا ہے چاہے اس کو ہیٹ بھی کیوں نہ ملے تو اس کے کوئی بھی آپ کو مزرح اثرات نہیں ملیں گے اب کباب میں نے تمام سٹک کے اوپر لگا لیے ہے اور اب میں نے لے لیا ہے تواجی میں اسے بناوں گی تواجی میں اسے بناوں گی تواجی میں کچھ کوئلہ یوز نہیں کروں گی اور تلوں گی اسے گھی میں تاکہ اس کا ریل ٹیسٹ نکل کرائے کیونکہ وہ تو اسے چربی کی مدد سے اس کے اوپر آئل کی برشنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے تو ہم یہاں گھر پہ گھی یوز کر رہے ہیں اگر کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو آپ آئل یوز کر سکتے ہیں میں جسٹ پوردہ ٹیسٹ پرپس گھی یوز کر رہی ہے تو ٹیسٹ بہت اچھا نکلائے کیونکہ سیخ کباب روز تو بڑائی نہیں چاہتے اکیجنلی کبھی کبھی بنتے ہیں تو اتنا تو چلتا ہی ہے اب میں نے اسے ڈال دیا ہے اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے میں اسے میڈیوم ٹو ہائی آنچ پر پکاؤں گی اور اس سے جلدی جلدی آپ نے پکانے بہت زیادہ دیر تک ہلکی آنچ پر تاوے پر نہیں سیکھنا اس سے یہ ڈرائے بنیں گے اس کو جوسی ہم لوگوں نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ڈیڑھ منٹ ایک سائٹ کو دیں گے ایک منٹ دوسری سائٹ کو دیں گے اور میڈیوم ٹو ہائی آنچ پر یہ رہے گا آپ دیکھ لیں کتنا زبردست اور شاندار کلر آیا ہے تو جیسے ہی کلر آتا رہے گا میں اسے ڈیڑھ منٹ بعد پڑھ لوں گے اور دوسری سائٹ کو ایک منٹ اور پھر نکال لوں گی اسے اور یہ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے یہ دیکھیں یہ شروع کے جو دو کبابیں ان کے اوپر زبردست قسم کا کلر آگئے میں اسے اور مزید ڈارک نہیں کروں گی ورنہ تو پھر یہ ڈرائے بنیں گے اور کپڑے کی مدد سے میں نے اسے نکال دیا ہے اپنے سٹک سے اور دیکھیں کوئی بھی کباب میرا نہیں چوٹا بے انتہاس سوفٹ ہے ہوب کروں گی کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی یہ دیکھیں توڑ کے بھی بتا دیا ہے آپ نے اب تک لائک کے بٹن پر پریس کر دیا ہوگا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو ہمبل ریکویسٹ ہے بغیر سبسکرائب کیے مچ جائیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ